ہیلو جو سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ میرا نام ہے آج ہم بات کریں گے کہ کینیڈا میں جو ہے وہ ویلڈر آپ کیسے بن سکتے ہیں پاکستان میں انڈیا میں آپ جہاں پر بھی ہوتے ہیں ویلڈر بننا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا جائیں کسی شاپ پہ اور جو ہے وہ یہاں پہ ٹریننگ لیں اور اپنا جو ہے وہ ویلڈنگ کا کام سکھیں اور آپ ویلڈر بن جائیں گے لیکن کینیڈا میں یہاں پہ اگر آپ ویلڈر بننا چاہتے ہیں تو یہاں پہ تھوڑا ڈیفرنٹی ساپ کتاب ہے ایک پروسیجر سے آپ کو جانا پڑتا ہے آپ کو سکول جانا پڑتا ہے آپ کو کالیج جانا پڑتا ہے اس کے لیے جو ہے ایک سال کا سرٹیف کیٹ حاصل کرنا پڑتا ہے اس کے بعد جو ہے آپ ویلڈر بن سکتے ہیں یہاں کینیڈا میں آپ کوئی بھی پروفیشن اختیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لوگ آپ کو اس کا جو ہے وہ زیادہ تر سرٹیف کیٹ حاصل کرنا پڑے گا اس کا لائسنس لینا پڑے گا تو آج بات کرتے ہیں کہ ویلڈر جو ہے وہ آپ کینیڈا میں کیسے بنتے ہیں تو ویلڈنگ جو ہے وہ یہاں پر سکولوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے اور جو لوگ سکولوں میں نہیں پڑتے اس کے بعد جو ہے وہ ایک سال کا کورس کرتے ہیں وہ کالجز میں جا کے ایک سال کا ویلڈنگ کا کورس ہوتا ہے اور ایک سال کا جب آپ ویلڈنگ کا کورس کر لیتے ہیں اس کا دیوریشن تقریباً جو ہے وہ ایٹ ٹو نائن منت ہوتا ہے اور وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ جو ہے جوب کے لیے جاتے ہیں پھر آپ کو ایک سال جو ہے وہ ایکسپیرینس حاصل کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ریڈ سیل آپ کو ویلڈر بننے کے لیے یعنی کہ اس کا جو ہے لائسنس لینے کے لیے آپ کو چار سال لگ جائیں گے جب آپ کے پاس ویلڈنگ کا لائسنس آجے گا اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک پروفیشنل ویلڈر ہیں اور جب آپ کے پاس ویلڈایا ہیں تو آپ جو ہے وہ مینیمیم جو ہے$40$$35$ پر آور جو ہے وہ کینیڈا میں کم آتے ہیں جو کہ ایک بہت اچھی انکم ہے $40$ 50$ یہاں پر ڈگری والے بھی کماتے ہیں جو اگر آپ نے کینیڈا میں ڈگری حاصل کی ہے اگر آپ پروفیشنل ہیں آپ کالیجیں آپ ڈگری حاصل کی ہیں پھر بھی آپ $40$35$ پر آور کماتے ہیں لیکن کینیڈا کے خاصت بات یہی ہے کہ آپ کا کوئی پروفیشن ہے چھوٹا بڑا پروفیشن جہاں پر نہیں ہوتا اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے اگر آپ کے پاس لائسنس ہے تو آپ کسی پروفیشن میں رہ کر بھی پیسے کما سکتے ہیں تو میں بات کر رہا تھا کہ جب آپ کا ایک سال کا کمپلیٹ ہو گیا ویلڈنگ کا کورس اس کے بعد آپ نے جانا ہے ایک سال کا ایکسپیرینس حاصل کرنا ہے جب آپ کا ایک سال کا ایکسپیرینس حاصل کر لیں گے اس کے بعد جو ہے آپ کو دو منت کے لیے یا تھری منت کے لیے آپ کو دوبارہ کالج جانا پڑے گا دوبارہ سٹیڈی کرنے پڑے گی دو تین مہینے کے لیے وہ سال کمپلیٹ کرنا پڑے گا پھر آپ کو اسی طرح تیسرے سال اسی طرح چوتھے سال بھی جو ہے وہ آپ کو دو دو مہینے یا تین تین مہینے کے لیے جو ہے وہ کالج میں جانا پڑے گا اور جب آپ کا جو ہے وہ ایکسپیرینس ورک ایکسپیرینس جو ہے وہ چار سال کا ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے وہ ر کر سکتے ہیں وہ رائٹ کر سکتے ہیں جب آپ کا اگزیل کا اگزیم جو ہے وہ پاس ہو جائے گا لائسنس آپ کے پاس آ جائے گا you will become a red seal welder اس کے بعد آپ کی بہت value ہوگی آپ کو بہت زیادہ job جو ہیں وہ easy limit سکتی ہیں تو یہاں پر ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ چار سال کا experience جو میں بات کر رہا ہوں اس میں آپ کی education جو آپ چتنا time آپ education میں spend کر رہے ہیں وہ بھی آپ کا count کیا جائے گا یعنی کہ اگر آپ نے پہلے آٹھ یا نو مہینے آپ نے پہلے ایک course کیا ہے تو وہ آپ کا ایک سال count ہوا ہے اس کے بعد آپ نے جو کام کیا ہے دوسرا سال ایک سال تو اس کا مندلہ ہے کہ آپ کا experience جو ہے وہ دو سال ہو گیا پھر تین سال پھر چار سال اور ساتھ ساتھ آپ نے اپنی education complete کرنی ہے اور جو ہے اپنا license جو ہے وہ اپنا لینا ہے license آپ کے پاس آ گیا تو آپ کی جو ہے وہ jobs کی کوئی کمی نہیں ہے کینیڈا میں کی خوبصورت بات یہی ہے کہ یہاں پہ کوئی profession جو ہے وہ چھوٹا نہیں ہے welding کی جو ہے وہ بہت زیادہ jobs available ہیں اور اگر آپ ایک red seal welder بن جاتے ہیں تو آپ کینیڈا میں بہت جو ہے اچھے پیسے کم آ سکتے ہیں ابھی آپ کی ذہن میں question ہوگا کہ آپ جو ہے اپنی countries میں آپ نے welding کی ہوئی ہے آپ کو اتنی experience ہے اور اگر آپ یہاں پر آتے ہیں تو آپ کو job مل سکتی ہے جی ہاں اگر آپ کے پاس experience ہے آپ کے پاس certificate نہیں ہے تو آپ کو پھر بھی جو ہے وہ job مل سکتی ہے $20 $25 کی job جو ہے وہ آپ کو مل سکتی ہے اگر آپ کا experience سے اچھا ہے لیکن اگر آپ یہاں پر آ کر جو ہے وہ اگر آپ کے پاس enough experience ہے یہاں پہ ایک سال کا جو ہے وہ course کر لیں اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس experience already enough ہے آپ کے back home کا آپ یہاں پہ جو ہے وہ exam کو challenge کر سکتے ہیں اور license حاصل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کافی knowledge ہے آپ کے پاس already experience ہے تو اس کے علاوہ بھی آکے شاید مجھے لگتا ہے 100% short نہیں ہے آپ جو ہے وہ یہاں پہ exam challenge کر سکتے ہیں اگر آپ exam پاس کر لیں گے تو آپ کو welder کا جو ہے وہ license مل جائے گا تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ welder جو ہے اگر آپ نے welder بننا ہے کینیڈا میں وہ کیسے بننا ہے اور welder جو ہے وہ پیسے کتنے کماتا ہے welder جو پہلے سال میں جو اگر آپ نے یہاں پہ پڑھا ہے اور آپ نے welding کی job شروع کی ہے تو پہلے سال جو ہو سکتا ہے آپ کو 15 16 ڈالر جو ہے وہ آپ کو starting ہو کیونکہ آپ کا experience نہیں ہے آپ new ہے اس field میں پھر اس کے بعد دوسرے سال آپ 20 پہ چلے جائیں گے 22 پہ چلے جائیں گے تیسرے سال اس کے بعد جب آپ کے پاس license آ جائے گا چار سال بعد تو پھر آپ کی آپ کے پاس already experience بھی کافی ہوگا اور آپ کے پاس license بھی ہوگا تو اس لئے آپ کی value جائے وہ کافی پڑھ جائے گی آپ کو minimum 35 ڈالر کی جو ہے وہ job welding کی مل جائے گی اور امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور please میری دوسری ویڈیوز جو ہیں وہ بھی چیک کریں اس میں بھی کافی information ہے آپ جو information آپ ڈوننا چاہ رہے ہیں آپ کو میری ویڈیوز میں مل جائے میرے چینل کو بھی subscribe کیجئے اپنا بہت بہت خیار رکھئے گا take care اللہ حافظ